السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو پروگرامنگ فنڈامنٹل کورس میرا نام دیل احمد ہے اور آج کی سلیکچر میں ہم ڈو وائل لوب کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے ڈو وائل لوب جو ہے یہ تھرڈ ٹائپ ہے لوبز کی ان سی پلس پلس اس سے پہلے ہم نے وائل لوب اور فار لوب کے اوپر ان ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی ہے اور اس کی اگزیمپلز بھی ہم نے ڈیٹیل سی پلس پلس کے اندر ایمپلیمنٹ کر کے چیک ہی ہیں آج ہم ڈو وائل لوب کے اوپر ڈسکش کریں گے جیسا کہ ہم نے ڈسکش کیا کہ وائل لوب جو ہے یہ زیرو اور مور ٹائم جو ہے ایکزیکیوٹ ہوگا اگر وائل کی کنیشن ٹرو ہوگی تو لوب جو ہے وہ ایٹریٹ ہوگا اور اس کا بلا ہو جو ہے جو سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوں گی لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایر لسٹ وان ٹائم ہمارے لوب کا جو بلاک ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو اور کنیشن جو ہے وہ بعد میں چیک ہو تو اس کے لیے ہم ڈو وائل لوب کا استعمال کریں گے ڈو وائل لوب کی ایک حصوصیت ہے کس کے اندر آپ کے لوب کی ایک دفعہ ایگزیکیوشن جو لازمی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کنیشن چیک ہوتی ہے تو ڈو وائل لوب جو ہے یہ بھی ایک قسم سے ویریشن ہے وائل لوب کی with one important difference وہ difference اس کا کیا ہے وائل لوب سے کس کے اندر ہم ایک دفعہ جو بارڈی ہے وہ ایر لسٹ وان ٹائم لازمی ایکزیکیوٹ ہوگی before checking the condition of the loop next ہم ڈو وائل لوب کا syntax دیکھتے ہیں ہم نے کیورڈ استعمال کرنا ہے ڈو اس کے بعد ہم نے اس کی statement کا block جب وہ initiate کرنا ہے اور اس block کے اندر جو کہ curly brackets کے اندر ہم نے اس کی statement لکھنے ہیں اور ان کے بعد پھر ہم وائل کا کیورڈ استعمال کریں گے اور اس کی پرانسیس کے اندر ہم condition لکھیں گے اور یہاں پر ہم condition کے بعد وائل condition کے بعد یہاں پر ہم semi کارنگ کا بھی استعمال کریں گے اس سے پہلے ہم نے وائل loop پڑا تھا اس میں کیا تھا کہ وائل اور اس کی relation تاب پہ تھی اور niches کا block execute ہوتا تھا اور وائل کے اندر سمی کارنگ بھی نہیں تھا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ do ہم نے پہلے کر لینا ہے جو بھی block of statements ہم execute کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں do کے اندر لکھیں گے اور اس کے بعد ہم relation execute کریں تو یہاں جو syntax ہے اس کو ہم discuss کرتا جاتے ہیں سب سے پہلے جو body ہے loop کی وہ execute ہوگی اور اس کے بعد اس کی condition ہے وہ چیک کی جائے گی کہ وہ true ہے یا false اگر condition true ہوتی ہے تو دوبارہ سے loop کی جو body ہے وہ execute ہوگی until collision ہماری fast ہوگی جیسے collision fast ہوگی تو loop کی body ہے وہ evaluate نہیں ہوگی process نہیں ہوگی تو ہم اس کی iteration سے buy نکل آئیں گے جی ایک جو property do y loop کی ہے وہ اپنے لازمی یاد رکھ ہے do y loop execute one more time next ہم ایک example کرتے ہیں by using do y loop اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم user کو 5 trials دے رہے ہیں کہ آپ کوئی character guess کرو اور پھر ہم compare کر رہے ہیں جو user input کرے گا اس کو compare کر رہے ہیں جو بھی character سوچا ہے اس کے ساتھ اگر تو اس کا guess ٹھیک ہے تھا ہم congeredulation message اگر message اس کا attempt ہے وہ wrong ہے تو ہم اس کو ایک اور try دیں گی اس طرح پانچ try user کو دیتے ہیں یہ program میں ہم نے کیا کیا ایک character type variable c جو ہے و declare کیا ایک integer type variable try num declare کیا اور اس کو initialize کر دیا value وہ ہم سے do while loop ہم start کیا do کے بعد block کے اندر ہم نے statements لیکھیں ہے c and crow please enter your guest by pressing a character key from a to z یعنی ہم user سے کہہ رہے ہیں کہ a to z کوئی character value جائے و guess کرو اس کو c in کر رہے ہیں character type variable c کے اندر اس کے بعد if condition ہم میں لگائی ہے اور ہم چیک کر رہے ہیں کہ c double equal ہے z یعنی ہم user سے guess کرانا چاہ رہے ہیں کہ z جب تک z نہیں enter کرے ہمارا جو ہے یہ message جو اس کے بلا کے اندر ہے c out congratulation you guess the right answer یہ display نہیں ہوگا اگر c is equal to z ہے تو congulation message respect وار دو اور try num کو value sign کر دو 6 اب یہ ہم نیچے دیکھتے ہیں while key relation کے اندر جا کے اگر c equal to z ہے تو یہ کم کرو نہیں else میں چلے گے اگر نہیں ہے تو else میں کیا کرو try num equal to try num plus one try num کے اندر ایک کا اضافہ کار دو do کا جو body ہے جو block وائل condition لگائی ہے try num less than equal to five تو اب یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ try num کے اندر ایک کا دفعہ ہو رہا ہے اور add then جا کے ہم نے condition جا وہ چیک کی ہے try num less than equal five ہونا چاہیے یعنی یہ ایک کے اوپر یہ iterate ہوگا پھر second value پہ third پہ four پہ اور fifth کے اوپر پانچ tries یہ user کو دے گا اگر user نے guess کر لیا answer تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ loop terminate ہو جائے یہ ایس نیو ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کم از کم ایک دفعہ ہمارے loop پروگرام کو execute کر دیکھتے ہیں یہ سارا پروگرام ہم نے dev c plus plus کے editor کے اندر ٹائپ کیا ہم اس کو compile and run کرتے ہیں execute پہ compile and run caption پہ klik کیا تو ہمارے سامنے message اس پلیز enter your guess by pressing ایک character کی from a to z تو ہم different values کو assign کرتے ہیں یہ five times ہم سے پوچھے گا اگر ہم نے five times run input دی گیا تو loop یا وہ terminate ہو جے گا کیونکہ بھی تک ہم نے actual value تھی وہ enter user نے نہیں کی تو program یہ terminate ہو گیا ہم دوبارہ سے اس کو execute کرتے ہیں compiler run یہاں اس دفعہ ہم value x enter کی ہے اور ساتھ ہم value z enter کرتے ہیں جو کہ حقی ہم user سے guess کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں message display ہو گیا congratulations you guess the right answer ساتھ ہم loop سے بائر آگے press any key to continue تو یہاں آپ کو جو چیز سمجھانے والی تھی وہ یہ ہے کہ بعض scenario سے ہوتے ہیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم user کو کم سے کم ایک دفعہ جو loop ہے وہ execute کروا کے message اس کو display کروائیں اس input لیں اور پھر اس input کے base پر آگے further iterations ہیں وہ proceed کریں نیکس ہم flow chart دیکھ لیتے ہیں do while loop کا do while جیسے control آئے گا تو اس کا پہلے جو block statement ہے process ہے وہ execute ہوں گے اس کے بعد condition jack ہوگی condition true ہوگی تو دوبارہ سے block ہوگی وہ process ہوگا اور اگر condition false ہوگی تھا وہ مہا سہی exit کر دیں loop terminate ہو جیسے ہم ایک اور example دیکھتے ہیں do while loop کی اس program کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک variable declare کیا antigen a اس کو value 10 assign کی ہے اس کے بعد ہم نے do while loop start کی اور اس کی body کے اندر ہم نے ایک message پہ as c out value of a less than a کی a کی اندر جو value store اس کو split کر دے گا اور ساتھ ہم نے end line کر دیا اور نیچے ہم a is equal to a plus one کر رہے ہیں a کی value میں a کا اضافہ کیا یہاں پہ اس کے block of statements میں complete ہوئے اور while کی ہم condition add کی ہے while a less than 20 جب تک پہلے یہ کیا ہوگا یہ value of a 10 جی وہ print ہوگی اس میں ایک اضافہ ہوگا یہ چیک کرے گا کہ a less than 20 سے تو loop دھارا execute ہوگا اس 10 11 12 19 تک بھی وہ display کرے گا جیس 19 کے بعد ایک اضافہ ہوگا 20 20 less than 20 نہیں ہے تو loop terminate ہو جی گا یہ 10 سے 19 تک values کو screen پہ print ہوگا ہم اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں یہ یہ ہمارا program depth c++ کے اندر ہم نے اس کو type کیا ہم اس کو control s save کرتے ہیں اور execute compil and run ہم input لیتے ہیں اگر وہ input positive number ہے تو اس کا ہم اپنے sum کے اندر اس کو count کر لیتے ہیں جیسے user کو negative number enter کرے گا تو جتنے بھی اس نے positive number enter کی ہوئے ہوں گے sum کو add up کر لیں اور loop terminate ہو جیگا تو اس program کو دیکھ لیتے ہیں پہلے int number equal 0 int sum equal 0 دو ہم نے variable integer type ki to value 0 assign kara دیا do loop ہم نے start کیا sum plus equal to number man operator جائے small kara ne sum equal sum plus number یعنی sum کے اندر 0 plus number جتنے بھی ہے وہ save کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے c out کیا enter a number اور c in کا لی ہم نے variable number کے اندر یعنی یہ کام آپ کرتے جاؤ اور جو number user سے آپ نے لیا ہے اس کو check کرو while number greater than equal 0 جب تک number جائے وہ 0 سے بڑا ہے یا equal ہے تب تک آپ یہ loop میں آئی کرتے رہو تو 0 سے بڑی جتنے positive value ہیں 1 سے لے کے after so on جتنے کوئی value آپ enter کریں گے تو 0 سے بڑی ہی ہے greater equal ہے unless کہ آپ اس کے ساتھ minus نہ لگا دیں جیسے آپ نے minus 1 یا minus 2 یا what کوئی بھی آپ نے negative value enter کی تو loop terminate ہو جائے اور sum کے اندر جو بھی value result store ہو گا the sum is variable sum کی value ہم یہاں پہ display کر رہے ہیں تو اس program کو ہم execute کر دیکھتے ہیں slash teric اور teric slash کا ہم نے اسمار کیا جب ہم multi line یعنی ایک line سے زیادہ lines کے اوپر command دیانا چاہ رہے ہیں program کے اندر ان کو ہم slash teric اور teric slash کے mark کے اندر enter کریں گے اور یہ practice آپ ستر clack کسی مجھے وہ اسمار کرنی ہے ہم نے same program دیب c plus کے اندر type کیا ہے ہم اس کو run کر دیکھتے execute compile and run یہاں پر یہ message display enter number ہم two three four positive number ہم enter کی ہے تو ہم سے row loop جی وہ iterate ہو رہا ہے وہ ہم سے مزید 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 نمبر enter کرتے ہیں جیسے ہم نے enter کی پیس کی اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی ہم نمبر اب تک enter کیا تھے ان سب کو sum کیا اور variable sum کے اندر store کر کے the sum is جو بھی اس کے اندر value تھی وہ ہمیں display کے وار دیا 2 3 5 4 9 9 plus 5 14 تو یہ اس نے ہمیں sum numbers کا positive numbers کا جو sum ہے وہ return کرتی ہے جی do while لوگ کے حوالے سے اگر کوئی بھی question ہو تو آپ اس ویڈیو کے comment میں اپنا question جی وہ post کر سکتے ہیں thank you